انڈیا نے انڈیا کی بیٹلک کہہ لے لیکن انڈیا نے کرکٹ بہت اچھی کے لیے پورے ٹورنمنٹ میں انڈیا کے بولرز بیٹس مین ہر لحاظ سے انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلیا ہے یا آپ ان کی بیٹلک کہہ سکتے ہیں یا آپ بیٹلک ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو ان کی اس ٹائم مضبوط ٹیم ہے بہت مضبوط ہی ہے بیٹنگ بوٹننگ فیلڈنگ ہر لحاظ سے ہر شعبے میں وہ اس ٹائم بہت اچھے جال رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا آج ورلڈ کپ فائنل جو ان سے ہارا ہے وہاں پہ کیا سیچویشن ہو گیا انڈیا کو ہارنا تو نہیں تھا چاہیے لیکن اس ٹائم انڈیا کے ملک کا آپ لائف دیکھ لی جائے گا کہ بہت برا حال ہوگا انڈیا کروڑ جو ہے نا وہ بہت گسے والا ہے انڈیا کروڑ سے اپنی ہار برداشت نہیں ہوتی اس ٹائم تھی ہے اس وجہ سے ہمیں خوشی یہ ہوئی ہے کہ اس ٹیلیا جیتا ہے لیکن اگر پرفارمنس کی بات کی جائے انڈیا نے بہت اچھی پرفارمنس دیا پورے ٹورنیمنٹ میں یہ آج کے دن کی بیٹ لگتی آج ان کا دن نہیں تھا اگر تھوڑا سا وہ بیٹنگ اچھی کر لیتے ان کا اپنر جیسے چال رہے تھے وہ تھوڑا سی ایفنٹ کر لیتے وراد کولی سینچری کر لیتا یہاں اس کے ساتھ وہ آئیئر آئے وہ بھی اچھا پلیئر ہے وہ تھوڑا سا کھڑا جاتا تو شاید انڈیا اچھا میچ کر لیتا اچھا سکور کر لیتا جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی انڈیا ورسیز اسٹریلیا ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی تھری فائنل آج میچ تھا اور پاکستان ہو یا انڈیا ہو بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی ٹونٹی ٹونٹی تھری ورلڈ کپ ڈیزائن ہی انڈیا کے لیے کیا گیا ہے ہوم کروڈ ہے ہوم گراؤنڈ ہے اور جن سے اس طرح سے پچ ہے اور فیور آئی سی سی جو یہ سب باتیں کی جا رہی تھی کہ انڈیا کو فیور دی جا رہی ہے لیکن آج اس طرح سے فائنل اسٹریلیا جیتا ہے انڈیا نے بھی پرفارم کیا اسٹریلیا نے اسے بہتر پرفارم کیا اور میں پہلے ہی کہہ رہا تھا جیتے گا وہی جو بہتر پرفارم کرے گا بہت سے لوگ پاکستان میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ انڈیا ہارے کیونکہ آئی سی سی انڈیا کے کنٹرول میں ہے انہی لوگوں سے اج بات کریں گے کہ اسٹریلیا جیتا ہے اس کے اوپر کیا ریاکشن ہے پاکستانیوں کا پہلے تو اور دوسرے نمبر پہ جو کہا یہ جا رہا تھا کہ انڈیا کے نام پہ یہ ورلڈ کپ ہو چکا ہے کیا اب وہ کیا اس کے اوپر اپنی اپنین دیتے ہیں اسلام علیکم آپ سے پہلے بھی میچ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور آپ بڑی گرنٹی سے کہہ رہے تھے یہ نہیں کہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے ویسے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جونس ہے انڈیا جیت جے گا کیونکہ آئی سی سی جونس ہے وہ انڈیا کی فیور میں ہے ان کی مرضی کی پچھیں بنائی جا رہی ہیں یہ چیزیں اب انڈیا ہار گیا کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا انڈیا واقعی نظر تو یہی آرہا تھا کہ انڈیا نہیں ہارے گا جو صورتحال پہلے دن سے لے گیا آج تک ہم نے دیکھی ساوٹ یہی نظر آرہا تھا کہ انڈیا بلکل نہیں ہارے گا یہ کپ انڈیا کا ہے لیکن اسٹیلیا کو جتنی دات دیجئے وہ کام ہے اسٹیلیا نے دکھایا کہ نہیں ہم نہیں بکتے سی سی رفاظ میں میں کہوں گا اسٹیلیا نے آج کرکٹ دکھائی ہمیں تو جو ٹیم میں دوسری ہاری ہے جو فائنل تک نہیں پہنچی وہ بکی ہیں تو اس لیے نہیں وہ فائنل تک پہنچی یہ دو پرفارم ہے اس کی بات ہے نا میرے حال سے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن دیکھنے میں ہر چیز ایسے نظر آ رہی تھی کہ انڈیا سب کے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے آج ہم نے دیکھا ہے کہ آج کرکٹ ہوئی ہے جنون کرکٹ ہوئی ہے اسٹیلیا نے دکھایا ہے اسٹیلیا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ اسٹیلیا وہ پہلے کہتے تھے کہ جو مرضی ہو جائے اسٹیلیا نہیں آر دی آج اسٹیلیا نے واقعی ثابت کر دی ہے اسٹیلیا نے جو بولنگ کیا ہے انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ ختم کر دی انہوں نے اسٹیلیا کے بولوں نے تباک ان بولنگ کیا اور مزہ آیا جن کی بولنگ دیکھے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ جو یہ بکٹ ہے یہ بیٹنگ ٹریک ہے اس بکٹ پہ ایسیلی سکور ہونا تھا لیکن اسٹیلیا نے اپنے بولوں اسٹیلیا کے بولوں نے یہ فاسٹ بولر جو ہے میٹل سٹاک ہے انہوں نے ایسی بولنگ کی ہے کہ اسٹیلیا انڈین بیسٹمین چل نہیں سکے ان کے آگے ان کا مین بولر جو مین بیسٹمین گل روحید شرم ہے ان کو انہوں نے کسی 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 طرح بھی نہیں ان کو آنے دیا نا وہ ان کا بیٹ چلا ہے آج میرے حال سے چار سکور بیوٹ ہو ہے جو اسٹم میرے حال سے آئی سی سی رینکنگ میں پہلے نمبر پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سب کریڈٹ جاتا ہے اسٹیلین بولر کو اسٹیلین بولر نے سکور روکا ہے ٹو فورٹی سکور کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے اگر اس پیچ پہ اگر سکور دیکھا جائے آپ نے لاسٹ میچ اس فکڑ پہ دیکھے ہوں گے تھری ففٹی ہوا ہے تھری ایٹی ہوا ہے یہ سمپل سی بات ہے دیکھیں انڈیا کی ہوم گرونڈ میں میچ ہو رہا ہے اور 99% عوام یہی سمجھتی ہے کہ جو یہ انڈیا ہے نا یہ کسی کو جیتنے نہیں دیتا یہ خرید لیتے ہیں سب کو لیکن آج اسٹیلیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بکے نہیں ہیں انہوں نے اپنی محنت سے یہ جہاں یہ میچ جیتا ہے یہ ورلڈ کپ جیتا ہے اور بہت ہمیں خوشی بہت ہے ہم مسلمانہ پاکستانی ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اسٹیلیا فائنل جیتا ہے آپ آپ اپنی پرسنل بات کریں تو آپ کا پورا رائٹ ہے آپ چاہے اسٹیلیا کو سپورٹ کرنی جس کو مردی لیکن آپ نے بولا ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے مسلمان ہے اسٹیلیا والے کیا مسلمان ہے یا اسٹیلیا والے پاکستان کے ساتھ کیا ہے ہمارے تو اس طریقے سے ریلیشن بھی نہیں انڈیا کیونکہ زیادہ ریلیشن نہیں انڈیا انڈیا نے کرکٹ اچھی کھیلیا نوڈ اوڈ لیکن انڈیا آپ کو دیکھے ہر بچے سے بچے سے پوچھ لیں وہ یہی کہے گا میچ فکس تھا ٹھیک ہے ایک چیز میں اور کلیر کر رہا چلوں ابھی یہ ویڈیو رکار کرنے سے پہلے جب میچ چل رہا تھا آخری پندرہ آورز میں بھی یہی بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ابھی ابھی دیکھنا بھی آؤٹ پہ آؤٹ ہوں گے انڈیا آؤٹ کرے گا کیونکہ میچ جیتنا ہی انڈیا نے ہے یہ آر لیڈی فکس ہے تو اس لیے یہ جیتنا انڈیا نے ہے تو کیا سمجھتے ہیں اب آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ ایزے نیبر کنٹری یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی انہوں نے بہتر پر فارم کیا پورے جونس ہے وہ سیریز میں انڈ بیٹن رہے آج اگر وہ میچ ہارے ہیں نوڈوڈ میں پر انہوں نے جیسے کہا کہ سیلیا جیتا مجھے ہوشی ہوئی ان کا اپنا رائٹ ہے میں پرسنلی یہ کہتا ہوں کہ انڈیا ہارا مجھے بہت دکھ ہوا میں یہ سمجھتا تھا کہ انڈیا میں سپورٹ انڈیا کو کر رہا تھا کیا سمجھتے ہیں اب آگے ورلڈ کپ کے یہ جیسے ہو گیا اب اس کے اوپر آپ پاکستانی پبلی کا کیا ریاکشن ہوگا ہوش ہیں انڈیا نے انڈیا نے انڈیا کی بیٹ لگ کہہ لیں لیکن انڈیا نے کرکٹ بہت اچھی کے لیے پورے ٹورنمنٹ میں انڈیا کے بولرز بیس مین ہر لحاظ سے انہوں نے اچھی کرکٹ کھے لیا ہے یہ آپ ان کی بیٹ لگ کہہ سکتے ہیں بیٹ لگ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو ان کی اس ٹائم مضبوط ٹیم بہت مضبوط ہی ہے بیٹنگ بوٹنگ فیلڈنگ خر لیا سے ہر شعبے میں وہ اس ٹائم بہت اچھے جال رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج یہ جو دو بیٹسمنٹ تھے سے لیا کے جو بڑا مطلب یہ ہے کہ سینچری اور بہترین پرفارمٹ ٹرائیول 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 انہوں کو کیونکہ اس پکٹ پہ اتنے بڑے میچ کے پریشر کے اندر انہوں نے انڈیا کی خوم گراؤنڈ کے اندر انڈیا کے کراؤڈ کے اندر انہوں نے ایسی پرفارمٹس دیا تو کریڈٹ تو جائے گا ان کو کیونکہ انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلیا انہوں نے بہت پیاری کرکٹ کھیلیا بلکل گیم کو دیکھ کے چلے ہیں کوئی انہوں نے پریشر میں نہیں آئے حالانکہ جیسے سٹارٹ میں اپنے دیکھا آؤٹ ہوئے ایک دو تین ایٹی پہ آلموس تین آؤٹ ہے لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کو ہینڈل کیا وہ اپنی ٹیم کو لے کے چلے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے ایک لڑکا ان کا جو لبی شینج ہے وہ سلو کھیل ہے لیکن دوسرا ٹرائیول دوسرے ہینڈ سے ٹرائیول ہیڈ نے اچھی بیٹنگ کیا ہے وہ سینچری کر کے گیا میچ مینر بنایا وہ تو یہ کریڈٹ تو ان کو جائے گا کیونکہ نوڑ دیکھیں اتنے پریشر میں اتنے انڈیا آپ کو پتا ہے میرے خیال سے جتنا بھی کراؤڈ ہوگا سارا ہی انڈیا کو سپورٹ دارا ہوگا اتنے بڑے کراؤڈ میں اتنی اچھی پرفارمس دینا وہ آسان کام نہیں ہے تو پھر یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ان لوگوں کے بھی مو بند ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہوم کراؤڈ کی وجہ سے پریشر ڈال دیا جاتا ہے دوسری ٹیم کے اوپر ہوم کراؤڈ کی وجہ سے ایسے نارے لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کنفیوز ہو جاتی ہے تو آج پھر اسٹیلیا کی ٹیم کیوں نہیں کنفیوز ہوئی بہت سی باتیں ہیں لیکن یہاں پہ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ سیلیا نے بہتر پرفارم کیا بہترین پرفارم کیا تو ہی وہ یہ میچ جیتے ہیں وہ شاید ڈیزرب کرتے تھے اس لیے جیتے ہیں یہ ایک کنفیوزن تو دور ہوئی ہے کہ میچ فکس ہے یہ کم از کم کنفیوزن آپ کی دور ہوئی ہے کہ نہیں کہ ابھی بھی یہ کہیں گے یار فکس تھا نہیں یہ تو دور ہو گئی ہے دیکھیں انہوں نے منٹ کیا ہے انہوں نے کر کے دکھایا ہے میں تو آپ کو وہی بات آپ نے بھی بات کیا ہے کہ دس پندرہ منٹ پہلے بیس منٹ پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے میچ جیتنا ہے لیکن وہ بیٹنگ ان کی کمال ہو گئی یار آج بہت مزہ آیا میچ دیکھنے کا سٹیلیا نے بہت اچھی پرفارمیس دی ہے سٹیلین بیس مین میں کہتا ہوں ویری گوڈ یار بہت مزہ آیا ان کی بیٹنگ اور ان کی بولنگ نے جو ان کا ساتھ دی ہے نا مین میچ انہوں نے بولنگ بولنگ نے ان کو میچ تو آیا بولنگ نے ان کو انڈیا کو ٹو فورٹی میرے حیال سے کچھ بھی نہیں اسکور حالانکہ انڈیا کو اس ٹائم پہ اس سچویشن میں فائنل تھا ان کی ہوم گرونڈ دی ٹری فورٹی لگ تو بنتا تھا ٹری فیفٹی ٹری سیونٹی مست بنتا تھا انڈیا کو کرنا لیکن پتہ نہیں انڈیا کے ساتھ کیا وہ وہی بات کہ آج ان کی بیٹ لگ تھی آج ان کا دن نہیں تھا اس وجہ سے انڈیا پرفارم نہیں کر سکا اگر بات کریں جیسے محمد شامی کی بات کریں لاسٹ انہوں نے میچ میں ساتھ وکٹس لی ہیں اس میچ میں وہ اس طریقے سے فارم میں نہیں نظر آئی ہے فارم میں نظر آئے ہیں پر اگلے جو ان سے سیلین بیٹسمنٹ ہیں انہوں نے فارم اس سے زیادہ نہیں نہیں بولنگ ان کی آپ دیکھ لیں جیسپیر بومڑا دیکھ رہے ہیں محمد سراج دیکھ لیں ان کا تیسرا بولر محمد شامی ہے تینوں انہوں نے پورے ٹونامنٹ میں بہت اچھی بولنگ کیا آگے سے سپینر لے لیں جو تیجہ ہے ان کے پاس بولنگ بیٹنگ بیلڈنگ ہر شعبے میں انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے لیکن آج وہی بات بار بار کروں گا کہ آج ان کی بیٹ لک کہہ لیں ان کا دن نہیں تھا اس لیے وہ آج پرفارم نہیں کر سکے اور وہ آج فائنل میں اتنی بڑی کنڈیشن میں آگے اس لیول پر آگے ہارے ہیں حالانکہ ان کو جیتنا چاہیے تھا انڈیا کو جیتنا چاہیے تھا جیت جاتے تو تو بھی آپ نے یہ کہنا تھا فیکس ہے اگر آ رہے ہیں پہلے میچ سے لے کے دسویں میچ تک جو انہوں نے پرفارمس کی تھی کسی سے بھی پوچھ لیں فائنل ان کا خارنہ نہیں تھا بنتا ایسے ہی ہے ہمیں ہمیں خوشی اس چیز کیا ہے کہ اسٹریلیا جیتا ہے ایک تو وہ کہ ہمارا ساتھ امسایہ ملک ہے لیکن وہ ہمارے دشمنٹ لگتی ہے اس وجہ سے ہمیں خوشی یہ ہوئی ہے کہ اسٹریلیا جیتا ہے لیکن اگر پرفارمس کی بات کی جائے انڈیا نے بہت اچھی پرفارمس دیا پورے ٹورنمنٹ میں یہ آج کے دن کی بیٹ لگتی آج ان کا دن نہیں تھا ٹھیک ہے اگر ان کا اگر تھوڑا سا وہ بیٹنگ اچھی کر لیتے ان کا اپنر جیسے چل رہے تھے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سی ایفٹ کر لیتے ایفراد کولیج سینچری کر لیتا یہاں اس کے ساتھ وہ آئیہ رہا ہے وہ بھی اچھا پلے رہا ہے وہ تھوڑا سا کھڑا جاتا تو شاید انڈیا اچھا میچ کر لیتا اچھا سکور کر لیتا بس پھر وہی بات کہ ان کی بیٹ لگتی مجھے یہ بتا ہے ہمیں پسند تھا کہ دی کے جو بھی ہے لیکن انڈیا کی جو کرکٹ دیکھ رہے تھے ہمیں راڈیو پرفارمس رہی ہے پورے ٹورنمنٹ میں کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ میں آگے کوئی گلتی نہیں کی ہر حبے میں انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے چاہے وہ بیٹنگ ہے چاہے وہ بولنگ ہے انڈیا نے مجھے پہلے میچ سے لے گئے دس میچوں تک اپنا آپ دکھایا ہے آج ان کا دن نہیں تھا مجھے بتا دیں اس میچ میں مین آف دی میچ آپ کے خیال سے کون ہوگا پورے ٹورنمنٹ میں مین آف دی ٹورنمنٹ کون ہوگا سر اسٹریلیا کا یہ جو ٹریول لیٹا یہ تو مین آف دی میچ آپ کو کن فرم ہو گیا اور اسٹریلیا کا ہی وہ پلیئر میکس ویل جو ہے نہیں میکس ویل نہیں سوری ٹورنمنٹ کا بیسٹ او پلیئر جو میرے خساب سے اسٹریلیا کا ہی آئے گا کوئی اسٹریلیا کا کوئی بھی آجے گا لیکن ہاں جی بلکل اسٹریلیا کا ادھاری سی بات ہے ٹورنمنٹ کا تو اس ٹاپ سکولر چاہ رہا ہے ورہت کالی ٹھیک ہے اور ٹاپ وکیٹ ٹیکر ہے میرے حال سے وہ بھی انڈیا کا ہی ہے میرے خیال سے تو جیسری کے سے ساتھ میرے جنس ہے وہ محمد شامی ہیں وہی ٹاپ وکٹ ٹیکر ہو نمبر ون انڈیا کی اور ٹیم کی بات کریں ورلڈ کاف میں نمبر ون ٹیم بھی انڈیا ہے ورلڈ کاف سے ہٹ کے اب تو وہ آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون ہو گئی ہے اوڈی آئی نمبر ون ٹیم بن گئی ہے انڈیا انڈیا نے بہت اچھا کیا ہے چاہے ان کا ہوم گرونڈ تھا لیکن ان کے لڑکوں نے افرڈ کر کے دکھایا ہے یہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ گئی اس کے بعد آپ نے ریزلٹ دیکھ لیا ہے آتے ساتھ ہی آپ نے ٹیم سواری چینج کر دیا کیپٹن چینج کر دیا کیپٹن نے تو سنے ہوت ریزائن دیا بھائی نے اب بات کھلی کریں گے تو پھر آپ جب مجبور ہوتے ہیں میں نے بڑے بڑے سینئر کے بیان سنے ہیں یہ ان کے انٹرویو سنے ہیں جب آپ مجبور ہو جاتے ہو پھر آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے ایسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہوت ریزائن کرتا تھوڑی نہیں خود نہیں آپ کو جب ایک چیز کا صاف کہا جاتا ہے کہ آپ کا اپنے کیریئر کا سوال ہے تو آپ نے اپنا کیریئر دیکھنا ہے خلاڑی تو ذہری سی بات ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنا کیریئر دیکھے گا اس کو دو ہزار یارہ کا ورلڈ کپ شاید آپ کو یاد ہو افریدی رویا تھا اور اس کا بعد میں بیان آیا تھا کہ میں مجبور تھا ذہری سی بات ہے اس کو دھمکیاں یہ چیزیں ہمارے ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا ہمارا ملک نہیں یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں جو اگر ہم ہارتے ہیں تو کبھی ٹی وی ٹوٹ جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا آج ورلڈ کپ فائنل جو ان سے ہار ہے وہاں پہ کیا سیچویشن ہو گیا انڈیا انڈیا کو ہارنا تو نہیں تھا چاہیے لیکن اس ٹائم انڈیا کے ملکہ آپ لائف دیکھ لی جیے گا کہ بہت برا حال ہوگا انڈیا کروڑ جو ہے نا وہ بہت غصے والا ہے انڈیا کروڑ سے اپنی ہار برداشت نہیں ہوتی اس ٹائم ان کا حال برہی ہوگا زیری سی بات آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں آپ کو نیوز میں پتہ لگ جائے گا ہمیں دکھ ہوا ہے لیکن خوشی اس چیز کی ہے کہ اس ٹیلیا میٹ جیتا ہے جی بات ہے ہمیں دکھ ہوا ہے انڈیا آرہ لیکن خوشی اس چیز کی ہے دکھ سر اس بات پہ دیکھیں ایک ٹیم پورے ٹورنیمنٹ میں ایک ٹیم نمبر ون پہ جا رہی ہے اور لاسٹ میں آگے ہار جے ساری میند آپ کی تو پانی میں چلے گئی نا میں اس بات کو اس لیے سپلین کرتا ہوں یہ بات جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے انہوں نے پرفارمنس کی ہے اگر صرف کرکٹ کو دیکھیں تو دکھ ہوا ہے انڈیا آرہا ہے لیکن کیونکہ یہ سپورٹ اسٹریلیا کو کر رہے تھے تو اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمیں پرفارمنس دیکھ کے دکھ ہوئے نا کہ پورا ٹورنیمنٹ میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمن کیا ہے اور فائنل میں آگے آ رہے ہیں سارا ڈونا میں بیکار ہو گیا ان کے لیے ایک فائنل ہوتا ہے ٹرافی جیت کے پکڑنا بڑی بات ہوتی ہے بڑی امید بھی تھی بڑی امید آمید اور 99% امید تھی ایک پرسند امید تھی کہ سٹریلیا جیتے گا اور 99% امید تھی کہ ہمارے ایک بھائی ہیں آبید بھائی بلکل بلکل اور آبید بھائی گلت ہوئی ہے ہم ان سے بھی شکوا کریں گے کہ شکواں نہیں ان کے ساتھ پراپر آبید بھائی کے ساتھ ویڈیو بنائی جائے گی آبید بھائی بیش ایک منہ کریں جو بھی ہے لیکن ان سے ویڈیو بنائیں گے پوچھیں گے کہ آپ کی پردکشن جو گلت ہوئی ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ایک ہارے کے اپنی 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 انہیں دی اور وہ گلت ہوئی ہیں وہ لیکن ان سے سوال کریں گے اور سخت سے سوال کریں گے جو مرضی تفسرے کرنے وہ جیتے گا جیتنا اس نے جس نے محنت کرنی ہے جو گرونڈ میں پر فارم میں کھیڑ رہا ہے اس کو ہی بتا کہ کس نے جیتنا ہے جو پر فارم کر کے دکھائے گا وہی جیتے گا اور آج اسٹیلیا نے دکھایا کہ ہم کر سکتے ہیں اسٹیلیا نے میں کہا تو مجھے بولنگ ان کی اتنی کو اچھی انہوں نے بولنگ کیا ہے کہ انڈیا کو بس جھوڑتے کیا انڈیا وہ کہتے ہیں ہمیں دکھ ہے انڈیا کی پرفارمنس دے کے ہمیں دکھ ہے لیکن خوشی اس چیز کیا کہ اسٹیلیا جیتا ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ اسٹیلیا میں جیتا ہے ایزے پاکستانی انہوں نے اپنی اپینین دی میں بھی ایزے پاکستانی یہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں کیونکہ ٹیم انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا کرکٹ میں جون سے اگر خاص طور پر بات کی جائے تو مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا دکھ ہے کہ انڈیا کی ٹیم ہاری ہے لیکن پھر بھی اسٹیلیا نے پرفارمنس کیا اسٹیلیا جیتا تو انہیں بھی میں مبارک بات کہتا ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ بھائی کی باتیں کیسی لگیں یہ وہی بھائی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میچ فکس ہے یہ وہی بھائی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی آئی ایک ہے لیکن آج یہ مان چکے ہیں کہ بھائی نہیں کوئی میچ فکسنگ اس طریقے سے نظر نہیں آئی اور یہ چیزیں ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں عابد بھائی کے ساتھ ان سے پوچھیں گے جو انہوں نے پرڈکشن کی تھی اس حوالے سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ